اسلام علیکم گائز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بلو چپ سٹاکس کس کو کہتے ہیں اور کیوں بلو چپ سٹاکس میں انویسٹ کرنا آپ کے زندگی کا one of the best investing decision ہو سکتا ہے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں گائز سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بلو چپ سٹاکس کو بلو چپ کیوں کہتے ہیں گائز بلو چپ ٹرم بیسیکلی پوکر سے آئی ہے پوکر کے کھیل میں پیسوں سے چپس خریدی جاتی ہیں اور پھر ان چپ سے پوکر کھیلی جاتی ہے اور جو سب سے زیادہ ویلیو ایبل چپ ہوتی ہے یعنی جو سب سے مہنگی چپ ہوتی ہے وہ بلو چپ ہوتی ہے تو وہیں سے یہ ٹرم بلو چپ نکل کے سٹاک مارکٹ میں آگئی اور سٹاک مارکٹ میں جس کمپنی کو سب سے زیادہ ویلیو ایبل کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کمپنی کو بلو چپ کمپنی اور اس کمپنی کے سٹاک کو بلو چپ سٹاک کہا جاتا ہے تو اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا چیزیں ایک کمپنی میں ہونی چاہیے جس کی بنا پر وہ بلو چپ کہلانے کے لیے کوالیفائی کر سکے ملٹیپل فیکٹرز کو کنسیڈر کرتے ہوئے کمپنی کو بلو چپ کہا جاتا ہے اور آج میں آپ کو ساتھ سب سے امپورٹنٹ میٹرکز بتانے والا ہوں جس کی بنیاد پر کسی بھی کمپنی کو بلو چپ کمپنی ڈیکلیئر کیا جا سکتا ہے نمبر ون ٹریک ریکارڈ جو سب سے بڑی کالیٹی ہوتی ہے بلو چپ کمپنی کی وہ اس کا ایک پروون سکسیسفل ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے یعنی تھرو آؤٹ ہسٹری وہ کمپنی آؤٹ کلاس پرفارم کرتی آ رہی ہوتی ہے یعنی مسلسل پروفٹز بناتی آ رہی ہوتی ہے نمبر ٹو سٹرانگ فنڈامنٹلز بلو چپ کمپنی فنڈامنٹلی بہت سٹرانگ ہوتی ہے یعنی اینور ریپورٹز کے فگر کمپنی کی بہترین پرفارمنس کا مو بولتا ثبوت ہوتے ہیں جس کا مطلب کہ کمپنی کے فنڈامنٹلز کو دیکھے کہیں بھی ایسا نہیں لگتا کہ کمپنی کو پروفٹ جنریٹ کرنے میں سٹرگل آ رہی ہے یا کمپنی بینکرپٹ ہونے والی ہے اینور ریپورٹ پڑھ کے لگتا ہے کہ اس کمپنی کے لیے پروفٹ بنانا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے نمبر ٹری اولڈ کمپنی اس کے ڈیٹیل بتانے سے پہلے پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا تو بلو چپ کمپنی کے ایک اور خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت عرصے سے سٹرگ سٹینج پر لسٹیڈ ہوتی ہے یعنی بہت عرصے سے بزنس میں ہوتی ہے اور ایک جانی مانی کمپنی ہوتی ہے جیسے کہ نیسلے یا ٹیوٹا وغیرہ نمبر ٹور کانٹینیوز پروفٹس بلو چپ کمپنیز تقریباً ہر سال پروفٹ جنریٹ کر رہی ہوتی ہیں یعنی ان شارٹ بلو چپ کمپنیز منی میکنگ مشینز ہوتی ہیں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کمپنی نے برا پرفارم کیا ہو اور کمپنی کو لائس وغیرہ ہوا ہو اور اگر کوئی ایک آدھ سال کمپنی برا پرفارم کر بھی دے تو بہت جلد ریکور کر جاتی ہے اور اس کی بری پرفارمنس کا امپیکٹ اس پر لانگ ٹرم تک نہیں رہتا جیسے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے دوہزار بیس میں ہر بزنس یہ لاؤس میں گیا تھا جس میں بلو چپ کمپنیز بھی شامل تھیں لیکن نیکسٹ یئر بلو چپ کمپنیز نے ایزی لی ریکاور کر لیا اور واپس پروفٹ جنریٹ کرنا شروع کر دیا کیونکہ جو بلو چپ کمپنیز ہوتی ہیں ان کے بزنس موڈل بہت سٹرانگ ہوتے ہیں اور انہوں نے رینی ڈے یعنی برے وقت کے لیے پہلے سے ساری سٹریٹیجی پلان کر کے رکھی ہوتی ہے کہ اگر کمپنیز پر کسی بھی قسم کی کرائیسز آئیں تو کمپنیز کو اس کرائیسز میں سے کیسے نکالنا ہے کیونکہ کوئی بھی بزنس ہو ظاہر ہے اس پر کبھی نہ کبھی برا وقت ضرور آتا ہے اور بزنس وہ ہی سروائف کرتا ہے جس نے برے وقت سے نکالنے کے لیے پہلے سے سارا بندبست کر کے رکھا ہو یاد رکھیں ٹریننگ ہمیشہ چھاؤنی میں لی جاتی ہے میدانے جنگ میں نہیں اس کی ڈیٹیئر بتانے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ میری فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو بلو چپ کمپنیز زیادہ تر اپنی انڈسٹری کو ڈومینٹ کر رہی ہوتی ہیں یعنی جس انڈسٹری میں وہ آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں اس انڈسٹری کے بیسٹ پرفارمنگ بزنسز میں ان کا شمار ہوتا ہے جیسے اگر پاکستان کی بینکنگ انڈسٹری کو دیکھیں تو بہت سے بینکس ہیں جو کافی اچھا پرفارم کر رہے ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پرٹیکلر بینک کسی دوسرے بینک سے زیادہ اچھا پرفارم کر رہا ہے یعنی ملٹیپل پلیئرز ہیں جو پاکستان کی بینکنگ انڈسٹری کو ڈومینٹ کر رہے ہیں اور وہ سارے بینکس بلو چپ کے لائے جانے کے اہل ہیں نمبر سکس کانٹینیوز ڈیویڈنڈز بلو چپ کمپنیز کی ایک اور خاصی یہ بھی ہے کہ وہ مسلسل ڈیویڈنڈ دیتی آ رہی ہوتی ہیں یعنی ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی سال کمپنیز نے ڈیویڈنڈ میس کر دیا ہو انلیس کوئی کوویڈ جیسی وبا آ گئی ہو جس کے ورحے سے بزنسی لاؤس میں چلا گیا ہو لیکن انڈر نوربل سرکمسٹینسز بلو چپ کمپنیز کبھی بھی ڈیویڈنڈ دینا میس نہیں کرتی نمبر سیون ریکاوری اب ایسا نہیں ہے کہ بلو چپ کمپنیز کی سٹرک پرائس کریش نہیں کرتی آوویسی جب مارکٹ ایز آ ہول کریش ہوتی ہے تو ان سٹرک کی پرائس پر بھی ڈیفنیٹلی ایمپیکٹ پڑتا ہے لیکن جب مارکٹ ریکاور ہوتی ہے تو ان کی پرائس سب سے پہلے ریکاور ہو جاتی ہے کیونکہ مارکٹ کریش ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کمپنی کے بزنس فنڈامنٹلز میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے یا وہ کمپنی لاؤس میں چلی گئی ہے مارکٹ کریش ہونے سے کمپنی کے بزنس پر کوئی ایمپیکٹ نہیں پڑتا مارکٹ کریش ایک الگ چیز ہے کمپنی کا برا پرفارم کرنا ایک الگ چیز ہے اس لئے جب مارکٹ کریش ہوتی ہے تو بلو چپ سٹاک کے پرائس پر ایمپیکٹ پڑتا ہے لیکن جب مارکٹ ریکاور ہوتی ہے تو سب سے پہلے بلو چپ کمپنیز کی پرائس ریکاور ہوتی ہے کیونکہ ان کمپنیز کے بزنس پہلے کی طرح بہترین پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر بلو چپ کمپنیز اتنی اچھی ہیں تو ہر کوئی ان کے سٹاک کیوں نہیں خرید لیتا ویل دو باتیں ہیں پہلی کہ بلو چپ کمپنیز کی سٹاک پرائس بہت آہستہ آہستہ اوپر جاتی ہے کیونکہ جو کمپنی بہت بڑی ہو جاتی ہے وہ ایک دم سے بہت زیادہ گروہ نہیں کر سکتی یعنی اس میں گروہ پروٹینشل بہت زیادہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ پہلے ہی بہت زیادہ گروہ کر چکی ہوتی ہے اس لئے بلو چپ کمپنیز سلو اینڈ سٹیڈلی گروہ کرتی ہیں جس کے نتیجے میں ان کے سٹاک پرائس بھی آہستہ آہستہ ہی اوپر جاتی ہے اور دوسری بات کہ جسٹ بکاؤز ایک کمپنی بلو چپ ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کمپنی کا شیئر ریزنیبل پرائس میں مل رہا ہے یعنی اپنی انٹرنسک ویلیو پہ مل رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری انویسمنٹ سیف رہے اور انویسمنٹ سیف رکھنے کے لیے ہر کوئی بلو چپ کمپنیز کے سٹاک لینا چاہتا ہے اور ظاہر ہے جب بلو چپ سٹاک کے ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو ریلیٹیبلی سٹاک پرائس بھی بڑھ جاتی ہے جس کے نتیجے میں کبھی کبھی وہ سٹاک اپنی انٹرنسک ویلیو سے بہت زیادہ مہنگا مل رہا ہوتا ہے لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ بلو چپ سٹاک ہمیشہ اوور پرائس بھی مل رہے ہوتے ہیں آپ کو سارے انیلیسز کرنے ہوتے ہیں اور پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ کمپنی کا شیئر اپنی انٹرنسک ویلیو پر ٹریڈ ہو رہا ہے یا نہیں پاکستان سٹاک ایکس چینج پر ملٹیپل کمپنیز لسٹیڈ ہیں جن کو بلو چپ کمپنیز کہا جا سکتا ہے جیسے کہ جیسے کہ جیسے کہ پی ایس او نیس لے میزان بینک پول گیٹ ٹیوٹا انڈس موٹر ایم سی بی بینک ہنڈا ایٹلس کار اینگرو کورپریشن فوجی فرٹیلائزر یو بی ایل اور لکی سیمٹ وغیرہ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان ساری کمپنیز کے شیئر خرید لیں آپ خود سے اپنے طور پر ان کمپنیز کے انیلیسز کریں اور دیکھیں کہ کیا واقعی یہ کمپنیز فنڈامنٹلی سٹرونگ ہیں یا نہیں اور کیا ان کا شیئر اپنی انٹرنسک ویلیو پر ٹریڈ ہو رہا ہے یا نہیں اور پھر ڈیسائٹ کریں آپ کو یہ شیئر ابھی خریدنا چاہیے یا ویٹ کرنا چاہیے اور انٹرنسک ویلیو کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں اس پہ بھی میں کچھ حرصے میں انشاءاللہ ضرور ویڈیو بناوں گا